اس سب سے بڑی خبر ایران اسرائیل ید سے جڑی آ رہی ہے جس بات کی آشنگ کا امریکہ نے جتائی تھی وہی ہوا بھی ہے ایران نے اسرائیل کے خلاف بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر دیا ہے ایران کی طرف سے کم سے کم سو بیلسٹک مسائلیں داگی گئی ہیں ایران نے بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے اسرائیل نے اپنے ناغریکوں کو موم شیلٹر میں بھیج دیا ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو سکے تو یہ تصویریں دیکھئے آپ اس وقت کی تصویریں جب ایران نے بیلسٹک مسائل سے اسرائیل پر حملے کر دیا اور اس کی دھمکی بھی ایران نے اسرائیل کو دی تھی دراصل نرسل نصراللہ کے مارے جانے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ اب انجام بھکتنے کے لیے اسرائیل تیار رہے اور ایران نے اسرائیل پر سو بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے اتنا ہی نہیں جو سروچ نیتہ ہیں ایران کے حالہ کی کام نہیں وہ ضرور سرکشتستان پر بھیج دیے گئے تھے نصراللہ پر حملہ کرنے کے بعد تو آپ کو بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے بیلسٹک مسائل داگی ہیں سو بیلسٹک مسائل داگی گئی ہیں اور حالکہ یہ بھی آقلن نہیں ہو پایا کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے اسرائیل کے لیے کتنا نقصان ہوا ہے لیکن اسرائیل نے اپنے ناغرکوں کو بوم شیلٹر میں بھیج دیا ہے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ایران اسرائیل یا کہیں کہ اسرائیل لگاتار میڈلیسٹ میں اپنے دشمنوں پر لگاتار تابر طول حملے کر رہا ہے پھر وہ حماس ہو یا حجب اللہ ہو ان کے سروچ نیتاؤں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس کے جواب میں اب ایران سے مشائلیں داگی گئیں یعنی ایران نے اب اسرائیل کے ان حملوں کا جواب دیا ہے سو بیلسٹک مسائل ایک کے بعد ایک سو بیلسٹک مسائلیں اسرائیل پر داگی گئیں ہیں اور اس کے بعد اسرائیل نے اپنے ناغرکوں کو بوم شیلٹر میں جانے کے لیے کہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو سامنے آیا ہے اس بیلسٹک مسائل حملے کا تصمیریں دکھا رہی ہیں آخر کیسے ایک کے بعد ہم نے ہوئے ہیں بیلسٹک مسائل سے اور دراصل میڈلیسٹ اس وقت لگاتار حملے جھیل رہا ہے چاہے وہ لیبنان ہو یا پھر غازہ پٹی فلسطین اور اسرائیل اپنے دو دشمنوں کو ایک ایک کر نشانہ بنا رہا ہے لیکن اس بار ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے قریب سو بیلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داگی گئی ہیں اور ان بیلسٹک مسائل سے کیا ٹارگٹ کیا گیا یہ ضرور ابھی صاف ہو جائے گا لیکن اسرائیل نے احتیاطاً اپنے سبی ناغریکوں کو بوم شیلٹر میں جانے کا آدیش دیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے انتہ راستے جگت سے اور لگاتار ایسی آشنکہیں ظاہر بھی کی جا رہے تھے اتنا ہی نے امریکہ نے جگلیه آپ کو بتا دیں لگاتار اب جو میڈل ایسٹ ہے وہاں پر اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اسرائیل نے جہاں نصر اللہ کے ٹھکانے پر اسی ٹن بوم سے حملہ بولا تھا اور ایک بڑا حصہ بڑا علاقہ اس کی چپیٹ میں آیا تھا اور اب جواب میں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے اور حالانکہ دوسری طرف اسرائیل ابھی بھی لیبنان میں زمینی اس طرح پر اب ابھیان کو آگے بڑھا رہی ہے حجباللہ کے ٹھکانوں کو نسٹ کرنے کے دوسری طرف اسرائیل پر بھی اب ایران نے بیلسٹک مسائل کے ذریعے حملہ بولا ہے اس وقت تو سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر ایران نے اس وقت کیا ہے ایران نے سیکھڑوں مسائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا پوری اسرائیل میں خطرے کا الارم بج رہا ہے اور جو ناغرک ہیں وہ اس وقت بنکروں میں جا چھپے ہیں تاکہ ان مسائل حملوں سے بچ سکیں جنہانی سے بچا جا سکے درستر خاری میں یو دب اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیلی سینہ نے اس کے بعد کہا ہے کہ ایران نے بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا ہے حالانکہ امریکہ پہلے ہی ایسی استھیتی کی چیتابنی دے چکا تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے حالانکہ ایسی کوشش کے لیے بھی امریکہ نے چیتایا تھا کہ ایسی کوشش بھی نہ کرے ایران لیکن باوزود ایران نے بیلسٹک مسائلوں کے ذریعے اب اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے یہاں تک کہا تھا ایران سے کہ اگر وہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو گمبیر پرنام اسے بھگتنے ہوں گے تو ایران کی حملے کے ساتھ ہی پورے اسرائیل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اسرائیلی سینہ نے بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر مسائلیں داگیاں اور دیش بھر میں ہوای حملے کی چیتابنی دینے والے سائرن بج رہے ہیں یعنی ہر وقت یعنی کسی بھی وقت دیش کے کسی بھی حصے میں مسائلوں سے حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل واسیوں نے اسے ایسی جگہوں پر شرن لینے کے لیے کہا گیا ہے جو بم حملوں سے ان کا بچاؤ کر سکیں وہیں اسرائیل نے ایران کو چیتابنی دی ہے کہ اگر ایران حملے کرتا ہے تو اس کے گمبیر پرنام ہوں گے اگر اسرائیل پر ایران کے حملے کے بیچ امریکہ نے بھی بڑا سنکے دیا امریکہ ایسرائیل کے بچاؤ میں ایک بار پھر آ گیا ہے امریکہ نے اپنی سینہ سے کہا کہ وہ ایران کے مسائلوں کو راستے میں ہی گرا دے یعنی کہ اب میڈلیسٹ کا یہ ید دو قدم اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ کی بھی اس میں انٹری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے گمبیر خبر انتر راستے جگت سے ایک طرف ازرائیل لگاتار ان آتنکی سنگٹنوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو اس کے خلاف لگاتار ابھیان چلاتے ہیں آتنکی ابھیان چلاتے ہیں ایک طرف حجباللہ ہے حماس ہیں لگاتار انہیں وہ نشانہ بنا رہا ہے لیکن دوسری طرف ایران نے اس پر تابر توڑ مسائلوں سے حملہ بول دیا ایک کے بعد ایک کئی سیکھڑ مسائلیں بتایا جارہا ہے کہ ایران کی طرف سے ازرائیل پر داگی گئی ہیں تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور اسرائیل حالکہ جواب دینے کی بات بھی کر رہا ہے اور چیتابنی بھی دیا ہے ایران کو ازرائیل نے کی اگر وہ آگے حملے جاری رکھتا ہے تو پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے یہ چیتابنی ازرائیل کی طرف سے ایران کو دی گئی ہے دوسری طرف امریکہ نے بھی اپنے سینہ کو آدیش دیا ہے کہ جو ازرائیل پر مسائلیں داگی جا رہی ہیں انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے یا راستے میں ہی انہیں ختم کر دیا جائے یعنی کہ ایک لحاظ سے ہم کہیں تو میڈلیسٹ کے اس یدھ میں امریکہ کی بھی اب ڈیریکٹ انٹری ہو سکتی ہے امریکہ نے حالکہ پہلے ہی اس حملے کی آشنگ کا ظاہر کر دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتایا بھی تھا امریکہ نے کی اگر ایسا کرتا ہے ایران تو پھر اسے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے حالکہ ایران نے اس ہدایت کو انسنا کر دیا اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک کئی سیکھڑا مسائل بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک اسرائیل پر ایران داک چکا ہے پورے اسرائیل میں اب الارم بج رہے ہیں کبھی بھی کسی بھی شہر میں مسائل سے حملہ ہو سکتا ہے اس لیے بنکروں میں چلے جائیں ناگریک خلاف جو ایران نے اپنے میزائل ٹیکنیلوجی جو ہے وہ بہت بہتر کی ہے ملٹیپل وار ہیڈ جو ہے وہ ٹیکنیک جو ہے وہ ایران کے پاس آگئی ہے اور اس نے خرم شہر جو میزائل ہے خاص کر اس میں ایک میزائل میں چار وار ہیڈ لگتے ہیں اور یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کی بس پرتوزہ میں ایک سیکنڈ روک رہی ہوں کہ ہم تھری سے کہوں گی تو یہ تصویریں دیکھئے آپ لگتار آپ کو جو چھوٹی چھوٹی روشنی نظر آ رہی ہوں گی یہ دراصل ایران سے داگی گئی مسائلیں ہیں جو اب ایک ایک کر اسرائیل کے شہر میں الگ الگ جگہوں پر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اتنا ہی نہیں اب اس میں امریکہ کی بھی انٹری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ یدہ اگر ہم کہیں اگر کہیں تو یہ دو قدم اور آگے بڑھتا ہوا معاملہ ہے حماس پر جہاں لگتار اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا لیبنان میں اس نے نصر اللہ کو حجباللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ جو سروچ نیتا تھا حجباللہ کا وہ مارا گیا اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنے آپریشنز بند نہیں کیے بلکہ زمینی آپریشنز لیبنان میں شروع کر دیا تھے لیکن دوسری طرف اب دیکھئے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کے ذریعے ایران اب اسرائیل پر حملے کر رہا ہے ٹارگٹ کر رہا ہے حالانکہ جو خامنے اس کے سروچ نیتا تھے وہ ضرور سرکشت استان پر بھیج دیے گئے تھے نصر اللہ پر جیسے ہی اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس کے بعد احتیاطاں خامنے ہی کو دوسری جگہ پر بھیجا گیا تھا لیکن ایران نے اب جس کی آشنکہ امریکہ پہلے جاتا چکا تھا کی ایران اسرائیل پر مسائلوں سے حملہ کر سکتا ہے اور ہوا بھی وہی اب ایک کے بعد ایک مسائلیں داگی جا رہی ہیں اسرائیل پر بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا جا رہا حالانکہ امریکہ نے آدیش دیا ہے کہ وہ ان مسائلوں کو بیچ میں ہی دوسر کر دے بیچ میں ہی ختم کر دے اسرائیل پر گرنے سے پہلے ہی حالانکہ اسرائیل کے پاس بھی انٹی بیلسٹک مسائلوں کے سسٹم انٹی انٹی مسائل سسٹم بھی ہیں اسرائیل کے پاس اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں اور کیسے وہ ایکٹیو کرتا ہے تاکہ مسائلوں کو شہروں پر گرنے سے روکا جا سکے لیکن ابھی لگاتار حملے ہیں اور ان حمل یہ حملے تصویروں میں دکھائی بھی دے رہے کیسے شہروں میں ایران سے داگی گئی یہ مسائلیں شہر میں آکر گری ہیں ویسپورٹ ہوئی ہیں قریب بتا جا رہا ہے کی سکڑوں میں سائلیں اسرائیل پر داگی جا چکی ہیں ایران کے ذریعے ایران تو ایران نے اسرائیل پر مثائل سے حملہ شروع کر دیا ہے جانکاری شروعاتی طور پر جو جانکاری آئی کہ ایران نے قریب ازرائیل پر ایک ساتھ سو سے زیادہ مثالیں داگیں ازرائیلی سنہ نے بتایا کہ کچھ سمیں پہلے ایران سے ازرائیل کی اور مثالیں داگی گئی تھی تو تصویریں بتاتی ہیں کہ آخر کس موڑ پر جاتا ہوا یہ میڈلیسٹ کا جو گتی رود ہے نظر آ رہا ہے آخر اس میں پہلے حالا کی حماس اور حجباللہ کے خلاف ازرائیل اپنا ابھیان آگے بڑھا رہا تھا لیکن ایران کی اب سیدھی انٹری ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب امریکہ کی بھی سیدھی انٹری ہوتی ہوئی اس ید میں نظر آ رہی ہے تو امرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت ازرائیل میں بنکر میں ازرائیل کی بیٹھک چل رہی ہے امرجنسی میٹنگ بتا جا رہا ہے کی اس وقت چل رہی ہے چیف آف سٹاف کی یہ میتھپور میٹنگ ہے آخر کیسے اس کا جواب دیا جائے کیسے اس سے نپٹا جائے یہ سواب آوے کے کس پر چرچہ چل رہی ہوگی اور بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ بنے رہی ہیں نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیس گھر